فَإِنْ وَطِيَ أَمَتًا بِمِلْكِهِ بِغَيْرِ اِذْنِ الْمَوْلَى فَسْتُ حِقَّدْ أَوْ بِشِرَائِنْ فَاتِدٍ فَرُدَّتُ خِدَعُقُ رُوحَا فِالْحَالِكَ الْمَازُونِ بِالْتِجَارَةِ سوربِ مسئلہ یہ بھئی مقاتب ہے اس نے باندی خرید لی آقا نے کیا کہا تھا مثلاً بھئی دو لاکھ روپے ایک سال کے اندر ادا کر دو تو تم آزاد ہو اس نے کام شروع کر دیا مال جمع ہوا اس نے باندی خرید لی آپ اس باندی کے ساتھ آپ جانتے ہیں مقاتب کی ملک کیا ہے موقوف ہے کیا ہے وہ باندی کا حقیقتاً مالک بنا نہیں بھئی حقیقتاً مالک نہیں بنا تو چنانچہ اور پھر اس نے اس باندی کے ساتھ وطی کر لی بھئی اس کا خیال تھا شہد نے باندی کا کیا بن چکا ہوں مالک بن چکا ہوں تو اس نے وطی کر لی آقا کی اجازت کے بغیر ہوا رہا فستو حق پھر کیا ہوا بھئی اس باندی کا کوئی اور مستحق نکل آیا باندی کا کیا ہوا کوئی اور مستحق نکل آیا تو باندی کو واپس کیا جائے گا اور فی الحال اسے اس کا روکر دینا پڑے گا بھئی اس نے جو اس کے ساتھ وطی کی شبہ کی وجہ سے کہ شاید یہ میری باندی ہے اس کی وجہ سے اسے کیا دینا پڑے گا روکر دینا پڑے گا آپ نے پڑا تھا باندی کے اندر بھئی اگر شبہ کی وجہ سے وطی کر لی جائے تو روکر آیا کرتا ہے جو سیئے باکرہ کے اندر قیمت کا دسویں حصہ ہے اور سیئے باکرہ کے اندر نصف بیسوہ حصین نصف عوشر ہے بھئی تو یہاں پر اس نے وطی کی ہے باندی کے ساتھ ملکیت کے شبہ کی وجہ سے آقا کی اجازت کے بغیر اور پھر اس باندی کا کوئی اور مالک نکل آیا تو یہ باندی بھی واپس کرنی پڑے گی اور ساتھ اسے کیا دینا پڑے گا روکر بھی دینا پڑے گا یا اسی طرح دوسری صورت ہے مقاتب نے ایک باندی خریدی شرائق فاسد کے ساتھ اور شرائق فاسد کا حکم آپ نے کیا پڑا ہے کہ مبیعہ واپس کرنا پڑتا ہے یہ جو باندی شرائق فاسد سے خریدی اس کے ساتھ اس نے وطی کر لی پھر باندی کو واپس کرنا پڑا واپس لوٹایا تو یہ صورت میں کیا کرے گا کیا دینا پڑے گا روکر دینا پڑے گا اور فی الحال دینا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا فی الحال اسے روکر دینا پڑے گا اور اگر دوسری صورت بھئی اس مقاتب نے نکاح کر لیا کسی سے کیا کر لیا نکاح کر لیا اچھا اب بھئی نکاح کیا آقا کی اجازت کے بغیر اور آپ نے پڑھا ہے مقاتب کو نکاح کی اجازت نہیں تو اس نے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا اور اس نکاح کی وجہ سے اس نے اس عورت کے ساتھ وطی کر لی تو اس صورت میں بھی اسے کیا دینا پڑے گا حقر دینا پڑے گا لیکن یہ حقر جو ہے جو نکاح کی وجہ سے اس پر آیا ہے یہ فی الحال نہیں دینا پڑے گا بلکہ یہ جب آزاد ہوگا تب دینا پڑے گا صورت سمجھ میں آگئی اگر باندی کو اس نے خریدا تھا اور اپنی ملکیت سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ وطی کر لی اور پھر باندی کسی اور کے نکلی تو اسے کیا دینا پڑے گا باندی تو لے جائے گا مالک ساتھ عقر بھی اس کو دینا پڑے گا فی الحال اور اسی طرح اگر اس نے کسی باندی کو خریدا شرائع فاسد کے ساتھ اور پھر اس کے ساتھ وطی کر لی تو اب واپس لوٹائے گا تو ساتھ کیا دینا پڑے گا عقر بھی دینا پڑے گا اور یہ جو عقر آیا ان دونوں صورتوں میں شرائع فاسد والی اور دوسری اس میں عقر کب دے گا فی الحال دے گا تو یعنی یوں سمجھو عقر کو دینا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا عقر کو دینا پڑے گا اس کے پاس ہو یا نہ ہو اس سے لیا جائے گا تو پھر یہ کس سے لے کر دے دے گا خود ہوا تو پھر خود دے دے گا نہیں تو کس سے لے کر دینا پڑے گا عقر سے صورت سمجھ میں آئی اور اگر نکاح کی وجہ سے اس نے وطی کی تھی اس کی وجہ سے اب جو اسے عقر دینا پڑا عقر کی اجازت کے بغیر نکاح کیا ہے اب عقر دینا پڑا تو یہ عقر کب دے گا آزادی کے بعد بھئی یہ کیا وجہ ہے شراء والی صورتوں میں آپ کہتے ہو فیل حال عقر دینا پڑے گا اور نکاح کی صورت میں آ آزادی کے بعد بھئی یہ فرق کیوں ہے اچھا تو فرق کی وجہ یاد رکھو مالانا وجہ یہ کہ آقا نے جب اس کو مقاتب بنایا تو مقاتب بنانے کی وجہ سے اس کے لئے شراء کا فیل شراء کا استیار ثابت ہوا یا ثابت نہیں ہوا جب مقاتب بنا دیئے تو اسے بیو شراء کا حق ہے یا حق نہیں ہے بھئی تو شراء کا حق ثابت ہو گیا کتابت کی وجہ سے بھئی سمجھ میں آیا اور شراء کی وجہ سے اب اس سے حد ساقیت ہوئی مالانا بھئی اس نے باندی کے ساتھ وطی کی ہے آقا کی اجازت کے بغیر اور کیا یہ باندی کا وہ مالک بنا تھا جب مالک نہیں بنا تھا تو اس پر تو کیا آنی چاہیے تھی حد آنی چاہیے تھی لیکن حد کس لئے ساقیت ہو گئی اس لئے کیونکہ اس نے باندی کے ساتھ یا تو اس نے باندی کو خریدا تھا مالانا تو اس شراء کی وجہ سے شبہ آ گیا کیا آیا شبہ آیا مالانا یہ تو کیا سمجھ رہا تھا میں نے چونکہ خود خریدی ہے یا مجھے خود فلانے تفہ دی ہے تو لہٰذا میرے لئے وطی کرنا جائز ہے مالانا تو اس شبہ کی وجہ سے اب اس پر حد نہیں آئے گی مالانا اور جب حد نہیں آئے گی تو اب عقر آ جائے گا کیونکہ عقر تاب آتا ہے جب حد نہ آئے حد آئے تو پھر تو عقر عقر کسے کہتے ہیں وہ مہار جو کس کی وجہ سے آئے وطی بشوبہ کی وجہ سے تو وطی بشوبہ تو اگر وہاں شبہ نہ ہوتا تو پھر کیا آ جاتی حد آتی لیکن حد کس لئے آ رہی ہے اس شبہ کی وجہ سے حد تو ساقت ہو گئی لیکن کیا آ جایا کرتا ہے عقر تو دیکھو بھئی ادھر توجہ کرو ایک ہے مالانا کتابت کتابت کی وجہ سے اس کیلئے کسی سے اختیار ثابت ہوا شراء کا خریدنے کا شراء کی وجہ سے مالانا اب یہ جو شراء چونکے پایا گیا اس لئے اس سے حد کیا ہو گئی شراء نہ ہوتا تو حد ساقت ہوتی ویسے باندی کسی ہے کسی کے ساتھ وطی کر لے تو تو حد آتی یا نہ آتی اب یہ شراء کی وجہ سے شبہ آیا گیا اس کا شبہ تھا کہ شایدی میں مالک بن چکا ہوں تو یہ شراء کی وجہ سے حد کیا ہوئی ساقت ہو گئی تو مالانا کتابت کی وجہ سے کیا ہی تھی کسی سے اختیار آیا تھا شراء اور شراء کی وجہ سے کیا ساقت ہوئی حد ساقت ہوئی اور حد ساقت ہو تو تب کیا آیا کرتا ہے اوکر آتا ہے حد ساقت نہ ہو تو اوکر آتا ہے نہیں تو اوکر تو آتا ہی تابعہ جب حد ساقت ہو تو اوکر آیا مالانا کیا آیا اوکر آیا تو مالانا دیکھو کتابت کی وجہ سے کیا آیا تھا شراء شراء کی وجہ سے کیا آیا سقوط حد کیا آیا حد ساقت ہو گئی اور سقوط حد کی وجہ سے کیا آیا آقا نے مقاتب بنایا تھا تو اس نے ایسے اختیارہ اس نے مقاتب بنایا تھا تو اس نے ان چیزوں کا اختیار تھا جو شرعہ کی قبیل جو تجارت کی قبیل کمائی کی قبیل سے جو بھی افعال ہیں اس کو اجازت کی والا نام وہ آقا ان کا ذمہ دار تھا آقا کیا تھا ان کا لہذا یہاں بھی کتابت کی وجہ سے اس پر روکر آیا دیکھو کتابت کی وجہ سے آئی شرعہ شرعہ کی وجہ سے آئی سخوت حج اور سخوت حج کی وجہ سے کیا آیا اقر آیا تو گویا کتابت کی وجہ سے اقر آیا گویا کس کی وجہ سے آیا کتابت کی اور جب آقا نے مقاتب بنایا تھا تو گویا اس نے ذمہ داری بھی لے لی تھی کہ تجارت والے جس نے امور کرو گے میں اس کا ذمہ دار ہوں تو لہذا یہ اقر بھی کس پر ثابت ہو جائے گا آقا پر ثابت ہو جائے گا تو فیلحال دینا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا فیلحال لیکن وہ جو اقر اس پر آیا کس کی وجہ سے نکاح کی وجہ سے کس کی وجہ سے وہ آزادی کے بعد دے گا اس لیے کہ کتابت کی وجہ سے آقا نے کن کاموں کی اجازت دی ہے تجارت والے کمائی والے کام جو ہیں اور شرابی کمائی والے کام تھے اس وجہ سے جو دین آیا وہ کس پر آ گیا آقا اس کا ذمہ دار لیکن جو اس نے نکاح کیا ہے بغیر اجازت کے یہ نکاح کمائی کے بعد میں سے نہیں ہے لہٰذا اس نکاح کی صورت میں جو اقر آیا وہ آقا کی اس کی طرف سے گویا اجازت جب آقا کی طرف سے اجازت نہیں تھی تو آقا پر آئے گا بھی نہیں لہٰذا اب یہ اس کو کب دینا پڑے گا جب آزاد ہو جائے گا دونوں میں فرق سمجھ آ گیا بھئی اچھی طرح تو دیکھئے کہتے ہیں فین وط یا آماتن اگر کسی نے مقاتب نے وطی کی آماتن کسی باندی کے ساتھ بھی مل کی ہی کس وجہ سے اپنی مل کی وجہ سے کہ اس نے خریدی تھی بھئی یا کہ اس نے اس کو حبہ کی تھی بغیر اذن المالا بغیر آقا کی اجازت کی دیکھو بغیر آقا کی اجازت کی اس نے کیا کی ہے وطی کی ہے اور اس صورت میں کیا ہے اقر کس پر آ گیا تھا آقا پر تو بغیر اجازت کے جب اقر آقا پر آ رہا ہے تو اجازت کی صورت میں تو بتریخ ہے اولا کس پر آئے گا آقا صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی جب تو کہتے ہیں فین وطی اہامتن اگر وطی کی مقاتب نے اپنی باندھی سے بھی مل کی ہی اپنی مل کی بنا پر بغیر اذن المالا آقا کی اجازت کے بغیر فس طوحقت تو اس کا کوئی مستحق نکل آیا اور بشرائن فاسد انہا وطی کی مارانہ وشرائے فاسد کی وجہ سے فارود تد پھر اس کو لیا جائے گا فی الحال بھئی اسی کتابت کی حالت میں تو یہ نہیں آقا کو دینا پڑے گا کل مازون بیت تجارت جیسے کہ مازون بیت تجارت اگر وہ بھی اسی طرح کے باندھی خریدتا ہے اور اس کے ساتھ کیا کر لیتا ہے وطی کر لیتا ہے اور کوئی اور اس کا مستحق نکل آتا ہے یا وارانہ شرائے فاسد کے لئے خریدتا ہے اور وطی کرتا ہے اور پھر واپس لٹا دیتا ہے تو عقر آئے گا اور وہ عقر اسی وقت دینا پڑے گا اور کس کی طرف کون زمدار ہوگا آقا کو دینا پڑے گا وطی المقاتب ابو المازون وطی کی مقاتب نے یا مازون نے اماتان کسی باندھی کے ساتھ غیر اذن المولا آقا کی اجازت کے بغیر بنا نالا انہا ملکہ بنا برس کے کہ یہ اس کے ملکیت ہے بھئی اس کی ملکیت کیوں ہے؟ کہتے ہیں بین اشترہ اوہی بطلہ اس وجہ سے کہ اس نے اس کو خریدا ہے یا اس کو کس نے کہہ کی تھی ملک تو ان کی نہیں ہے لیکن یہ سمجھے شاید ہماری ملک ہے اور وطی کر لی سم مستحقت الامدو پھر اس باندھی کا کوئی مستحق نکل آیا ایک صورت یہ دوسری صورت اوہیشترہ اماتان یہ ان دونوں میں سے کس نے ایک باندھی کو خریدا شرائع فاسد کے ساتھ وطی کی اس کے ساتھ سم مردہ پھر واپس لٹائی گئی یا جب الاؤقر دونوں صورتوں میں ملانا چاہے اس سے باندھی کا کوئی مستحق نکلے یا شرائع فاسد کی بات وہ وطی کر کے واپس کریں یا جب الاؤقر اوکر کیا ہوگا؟ واجب ہوگا فی الحال ملانا وَلَوْنَكَحَحَا اور اگر نکاح کیا تھا بھئی مقاتب نے کسی باندھی سے فَوَطِيَهَا پھر اسے وطی کی اوخِذَحِينَ عُوْتِقَة تو وہ اوکر لیا جائے گا جس وقت جس جب وہ آزاد ہوگا ابھی نہیں لیا جائے گا مقاتب ہونے کے حالت میں اَنَّكَحَا الْمُقَاتَبُ اَوِلْمَازُونُ اَمَتَمْ بِغَيْرِ اِذْنِ الْمَوْلَا یعنی نکاح کیا مقاتب یا مازون نے کسی باندھی سے آقا کی اجازت کے بغیر فَوَطِيَا پھر وطی کر لی تو مستحق پھر اس کا کوئی مستحق نکل آیا یجب العقرباد العِقِت تو کیا ہوگا اوکر واجب ہوگا سمجھ میں آئے بغیر آقا کی اجازت کے وطی کی تھی نکاح کر کے اور پھر اس باندھی کا کوئی اور یجب العقرباد العِقِت اوکر واجب ہوگا مالانا آزادی کے بعد بھئی والفرق وہ بھئی فرق کیا ہے کہ شراء کی صورت میں فی الحال عُقر دینا پڑتا ہے اور نکاح کی صورت میں آزادی کے بعد کہتے ہیں والفرق فرق یہ اگر شراء نہ ہوتی تو حد ساقیت نہ ہوتی شراء تھی تو شبہ آیا یہ سمجھا میں مالک ہوں اور حد ساقیت ہوئی اس لئے کہ اگر شراء نہ ہوتی تو لما ساقیت حد ساقیت نہ ہوتی وما لم يسقط الحد اللہ یجب العقر اور جب تک حد ساقیت نہیں ہوتی اس وقت تک عقر واجب فَيَقُونَ مِن تَوَابِعِ تِجَارَتِ تو یہ عقر جو آیا یہ آخر جو واجب ہوا یہ کس میں سے ہے توابعِ تجارت میں سے ہے کیونکہ شراء کی وجہ سے آیا مولانا فَيَقُونَ ثابتاً فِي حَقِ الْمَوْلَا تو یہ عقر ثابت ہوگا کس کے حق میں مولا کے حق میں بھی ثابت ہو جائے گا سمجھنے ہیں اسے کی تجارت اور توابعِ تجارت سارے کس میں سے ہیں کتابت کے تحت داخل ہیں یہ سارے کیا ہیں وَنْنِقَاحُ لَيْسَ مِنْ بَابِ الْقَطْمِي جبکہ نکاح جو ہے کمائی کے بعد میں سے نہیں ہے فَلَا يَنْتَذِمُهُ الْكِتَابَتُ لہٰذا اس کی وجہ سے لہٰذا اس کو مولانا شامل نہیں ہے کتابت بھئی نکاح کو کتابت شامل نہیں بہت سمجھ میں آگئی بھئی اچھی طرح وَلِقَائِلِنْ أَنْيَا قُولَ اور کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے اب علامات صدر الشریعہ کہتے ہیں راز وطی کر کریں گے کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ عقر جو ثابت ہوا ہے وہ تو وطی کی وجہ سے ثابت ہوا ہے بھئی آپ نے اس عقر کو کس کے تحت داخل کر دیا کتابت کے تحت داخل کیا بھئی کیونکہ یہ کس میں سے ہے تجارت یا سوابع تجارت میں سے کیسے کہ کتابت کی وجہ سے کیا آیا تھا شرع آئی تھی اور شرع کی وجہ سے کیا ہوئی حد ساقص ہوئی اور حد ساقص ہونے کی وجہ سے کیا آیا عقر آیا تو معلوم ہو کتابت کی وجہ سے عقر آیا کس کی وجہ سے کتابت کی وجہ سے عقر آیا تھا تو کہتے ہیں مالا نا کتابت کی وجہ سے عقر نہیں آنا چاہیئے کیوں اس لئے کہ عقر جو ہے وہ کس کی وجہ سے ثابت ہوا ہے جے تو کہتے ہیں ان الوکر عقر بلوطی عقر تو ثابت ہوا ہے عقر کی وجہ سے لا بھی شرائی ناکے شرائی کی وجہ سے والحظن بھی شرائی لئیس ازنم بلوطی اور شرائی کی اجازت یہ عقر کی اجازت نہیں ہے والوطی لئیس من تجارتی فیشین اور عقر جو ہے وہ تجارت میں سے نہیں بھئی فلا یکونو ثابتا فی حق المولا لہذا اس عقر کو حق مولا میں ثابت نہیں ہونا چاہیے حقہ پر یہ بھی آزادی کے بعد ہونا چاہیے سورت سمجھ میں آگئی یہ ایک اشکال دکھتے اشکال سمجھ میں آگیا وَصَحَ تَدْبِيرُ مُقَاتَبِهِ وَعَجَّزَ نَفْسَهُ وَكَانَ مُدَبَّرًا أَوْمَضَ عَلَيْهَا وَصَعَى فِي سُلُسَي قِيمَتِهِ وَسُلُسَي الْبَدَلِهِ مَا تَسَيِّدُهُ فَقِيرًا سورت مسئلہ یہ بھئی میرا ایک غلام ہے مقاتب بھئی کیا میں اس کو مدبر بنا سکتا ہوں یا مدبر نہیں تو کسی شخص کا اگر مقاتب غلام ہو جس سے پہلے آگلے کتابت ہو چکا بھئی دو سال میں کتنے لپے لے کراؤگے دو لاکھ لاؤگے تو تم آزاد ہو اب اسی کو مدبر بنانا چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو کہتے ہیں یہ صحیح ہے اپنے مقاتب کو مدبر بنانا کہتے ہیں پھر کیا کریں گے وہ مقاتب رہے گا یا مدبر بنے گا کہتے ہیں اس کی مرضی ہے کہ آپ کتابت کے آقے کو فصف کرنا چاہے تو کیا کر دے فصف کر دے اور مدبر بن جائے اور آقا کے مرنے کے بعد کیا ہو جائے آزاد ہو جائے یا چاہے تو اپنے آقے کتابت پر چلتا رہے اور ایک دو سال جتنی مدبر ہے اس کے اندر ہی ادائیگی کر کے اپنے آپ کو کیا کر لے آزاد کرو سورت سمجھ میں آگے یہ معنی ہے وَصَحَ تَدْبِيرُ مُقَاتَبِهِ اور صحیح ہے کیا کرنا اپنے مقاتب کو مدبر بنانا وَعَجَّزَ نَفْسَهُ اور وہ کیا کر دے اپنے نفس کو آجز کر دے یعنی آقے کتابت کو ختم کرتا ہے آقے کہہ دیتا ہے میں آجز ہوں آقے کتابت ختم آفیر مدبر رہ جائے گا اور آقا کے مرنے کے بعد کیا ہوگا آزاد یہ معنی ہے وَعَجَّزَ نَفْسَهُ وَكَانَ مُدبرًا اور وہ اپنے نفس کو آجز کر دے اس حال میں کہ وہ مدبر تھا تو اب باقی کیا رہ جائے گا مدبر ایک سورت اَوْمَزَا عَلَيْهَا یَا اِمَزَا عَلِسْكِتَابَتِ چلتا رہے کس پر کتابت پر چلتا رہے کتابت پر چلتا رہے سورت سمجھ میں آگئے وَسَا فِي سُلُسَهِ قِيمَتِهِ یہ دوسرا مسئلہ آگیا اچھا اسی سے متعلق ہے دیکھو ایک آقا ہے اس نے اپنے غلام کو مقاطب بنایا تھا کیا کہا تھا اسے کہا تھا کہ بھئی دو سال کے اندر دو لاکھ روپے لے آؤ تو تم آزاد پھر بار نے کہتا ہے بھئی میرے مرنے کے بعد تم آزاد اسے کیا کر دیا مدبر بھی بنا دیا اب آپ نے پڑا غلام کی مرضی ہے کہ آقا کتابت میں اپنے آپ کو عاجز کرے یا اس پر چلتا رہے یہ اسی آقا کتابت پر چل رہا تھا اسے اس نے ابھی باتیں ہتم نہیں کیا تھا اپنے آپ کو عاجز نہیں بنایا تھا کہ آقا کا انتقال ہو گیا اور جب دیکھا گیا تو مالانا آقا کے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا سوائے اس مدبر سوائے اس مدبر و مقاطب کے اور کوئی مال نہیں ہے مالانا اب کیا کیا جائے آپ جانتے ہیں کہ یہ غلام اگر مرنے کے بعد جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا جو باقی مال بچتا ہے اس میں سے دو سلس میں یقینی طور پر کس کا حق ہوتا ہے وارثوں کا ایک سلس کے اندر اس کی وسیعت جاری اگر وسیعت ہے تو زیادہ زیادہ کتنے میں جاری ہوگی ایک سلس میں گویا اس کا حق ہے اور باقی دو سلس کا طری طور پر کس کا ہے ورثہ کا یعنی دیون وغیرہ سارے ادا کرنے کے بعد جسا مال بچتا ہے اس میں سے زیادہ زیادہ ایک سلس میں وسیعت نافذ ہوتی ہے اور باقی دو سلس کس کے ہوتے ہیں ورثہ کے تو دو سلس تو قطعی طور پر ورثہ کے ہیں اور اس نے تو کیا کہا تھا میرے مرنے کے بعد تو آزادہ اب سارا تو آزاد نہیں ہو سکتا کیونکہ اس غلام کے دو سلس کے اندر کس کا حق آ گیا ورثہ کا اور ایک سلس کے اندر اس کی آزادی ہو سکتی ہے تو چنانچہ مالانا ایک سلس تو اس کے مرنے کے بعد کیا ہوگا آزاد ہو جائے گا کیا ہوگا یاد رکھیں امام صاحب کی نظر اعتاق میں تجزی ہو سکتی ہے جبکہ صاحبین کی نظر اعتاق میں تجزی امام صاحب فرماتے ہیں ایک آدمی مثلا نصف آزاد کر دیا تو نصف آزاد ہو جائے گا اور نصف کیا ہوگا غلام ہوگا صاحبین فرماتے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا بھئی بلکہ غلام آزاد ہوگا کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا دراصل اعتاق نام ہے امام صاحب کے نظر زوال ملک کا کسی چیز کا نام ہے اعتاق زوال ملک اور زوال ملک میں توجہ تجزی ہو سکتی ہے آپ ایک چیز سے اپنی تھوڑی ملک ہٹائیں آدھی ہٹائیں سلس ہٹائیں روبو ہٹائیں یا پوری ہٹائیں آپ کی مرضی ہے تو زوال ملک میں تقسیم ہو سکتی ہے کہ پورے ملک ہٹاؤ یا پوری ملک جبکہ صاحبین کے نزدیک اعتاق نام ہے زوال رقیت کا کس کی چیز کا نام ہے رقیت کو زائل کرنا دور کرنا ختم کرنا اور رقیت کے ختم کرنے میں تجزی نہیں ہوتی سمجھ میں آئے یا رقیت ہوگی یا رقیت نہیں یہ نہیں کہ نصف رقیت ہے ختم کی جائے اور نصف رقیت تو دراصل یہ اعتاق کے اندر اختلاف اسی وجہ سے ہے کہ امام صاحب کے نزدیک اعتاق کس چیز کا نام ہے زوال ملک کا اور صاحبین کے نزدیک اعتاق کس چیز کا نام ہے زوال رقیت تو امام صاحب کے نزدیک زوال ملک میں تجزی ہو سکتی ہے تو اعتاق میں بھی تجزی ہو سکتی ہے ایک آدمی کا نصف آزاد ہو نصف آزاد صاحبین کے نزدیک مولانا زوال رقیت اعتاق نام ہے زوال رقیت اور زوال رقیت کے اندر تجزی نہیں تو اعتاق کے اندر بھی تجزی لہذا نہیں سب غلام کوئی آزاد کرتا ہے تو سارے ہی کیا ہو جاتا ہے آزاد تو لہذا اب امام صاحب کے نزدیک بھئی جب آقا مر گیا آقا مر گیا آقا کے مرنے کے بعد بھئی اب غلام کا ایک سلس تو ہو گیا آزاد اور دو سلس ابھی بھی غلام ہے تو اب اس کو اختیار ہے کہ ایک تو ہے بدلے کتابت ایک ہے غلام کی قیمت دونوں الگ الگ چیزیں ہیں وہ سکتا ہے غلام کی قیمت ایک لاکھ ہو اور بدلے کتابت کتنا تیہ ہوا تھا دو لاکھ مثلا تیہ ہوئے تھے سمجھ میں آیا تو دو الگ الگ چیزیں ہیں سیما سے فرماتے ہیں بھئی کہ اس غلام کو اختیار ہے ایک سلس تو آزاد جب ایک سلس آزاد تو ایک سلس قیمت یا ایک سلس بدل بھی اسے ساقیت ہوا باقی کیا دو سلس قیمت یا دو سلس بدل اس کو اختیار ہے دونوں کے اندر کوشش کرے اگر فی الحال آزادی چاہتا ہے باعتبار مدبر ہونے کے اور مدبر تو کیا ہوتا ہے مرنے کے فوراں بعد آزاد تو ایک سلس کیا ہوا آزاد اور باقی دو سلس بھی یہ تدبیر کی وجہ سے کیا کرنا چاہتا ہے اپنے آزاد کرنا چاہتا ہے تو اپنے دو سلس قیمت فوراں لے آئے اور اپنے آپ کو کیا کر دے پورا آزاد کروا لے دو سلس کس کے لئے آئے یہ کس اعتبار سے آزادی ہے مدبر ہونے کے اعتبار سے بھئی بدلے کتابت کی بات اب نہ کرنا کیونکہ اب ہم کس اعتبار سے بات کر رہے ہیں مدبر اور مدبر میں کوئی بدلے کتابت ہوتا ہے نہیں تو اس کے اندر قیمت کی بات چلے گی لہذا کیا کرے ایک سلس آزاد ہو چکا دو سلس اس کا ابھی بھی باقی ہے اور یہ بات وارے مدبر کی اپنے آپ کو کیا کرنا چاہتا ہے آزاد فوراں کرنا چاہتا ہے یعنی کہ تو کیا کرے اب دو سلس قیمت کا بندوبست کر لے اور اپنے آپ کو آزاد کیونکہ وہ دو سلس تو وارثوں کا حق ہے وہ نہیں چھوڑنے کو تیار سورت سمجھ میں آگئے اور اگر وہ اپنے آپ کو بطور مقاطب کی آزاد کروانا چاہتا ہے بھئی مدبر میں ہے موت کے فوراں بات تو وہاں مال بھی فوراں لانا پڑے گا اور مقاطب کی اندر ہوتی ہے مدت مولانا تو گویا وہ اس کو وہ اپنے لئے کیا اختیار کر لیتا ہے محلت کو اختیار کر لیتا ہے تو کیا لانا پڑے گا اس کو دو سلس بدلے کتابت کے کیونکہ ایک سلس تو کیا ہو چکا اس کا آزاد ہو چکا کتنے سلس باقی دو سلس جب ایک سلس آزاد ہوا تو اس کے مقابلے میں جو بدل تھا وہ بھی ختم تو کتنا بدل رہ گیا بدل بھی دو سلس رہ گیا تو بعد میں اب مثلا مدت تھی بھئی پانچ سال کے اندر محلت اندرانی تھے تو اب یہ پانچ سال کے اندر کیا کر لے دو سلس بدلے کتابت کے لے آئے اور اپنے آپ کو آزاد کروا صورت سمجھ میں آگئی بھئی اور یہ معنی ہے وَسَعَا فِي سُلُسَي قِيمَتِهِ اور وہ کوشش کرے گا اپنے قیمت کے دو سلس میں او سلسی البدلی یا اپنے بدل کے دو سلس میں قَدْ اِن مَا تَسَيِّدُهُ فَقِيرًا اگر مر جائے اس کا آقا اس حال میں کہ وہ فقیر ہو یعنی اس کے علاوہ اور کوئی اس کا مال نہ ہو صورت سمجھ میں آ رہی ہے اَلَهُ الْخِيَارُ وہ اس مولانا مقاتب کو اختیار ہے اِمَّا اَيُّ عَجِّزَ نَفْسَ کا ہویا تو وہ اپنے نفس کو آجز کر دے وَقَانَ مُدَبَّرًا اس حال میں کہ وہ کیا تھا مدبر تھا اب مدبر رہے گا مرنے کے بعد آزاد ہوگا اور مَزَا عَلَى الْكِتَابِتِیتِ جلتا رہے کتابت پر یعنی کتابت کو جاری رکھے فَإِن مَزَا عَلَى حَاگَرُ وہ اس پر جاری رہا فَمَاتَ الْمَوْلَا اور آقا مر گیا وَلَا مَالَ لَهُ سِوَاهُ اور اس مقاتب کے علاوہ اس آقا کا اور کوئی مال نہیں ہے فَهُوَ بِالْخِيَارُ تو اس مقاتب یا اس مدبر کو اختیار ہے اَيَّا صَحْفِ سُلُسَةِ قِيمَتِهِ کہ وہ اپنی قیمت کے دو سلُس میں کیا کرے ساڑی کرے وَعِنْدَهُمَا صَحِبَيْن کے نظر یا صَحْفِ الْعَقَلِّ مِنْهُمَا دو سلُسَةِ قِيمَتِ کے یا دو سلُسَةِ بدل کے دونوں میں سے جو اقل ہے اس کے اندر سائی کرے گا دیکھو صحبین فرماتے ہیں بھئی مدبر ہونے کی وجہ سے اس کا ایک سلُس فوراں کیا ہو جائے گا آزا جب ایک سلُس آزاد ہوا تو باقی سارا بھی یہ اب آزاد ہو گیا لیکن والا نا چونکہ وارثوں کا حق اس سے متعلق تھا اب یہ کیا کرے دو سلُس قیمت یا دو سلُس کس کے بدل کے ان میں سے جس کو ان میں سے جو اقل ہوگا جو کم ہوگا وہ اس پر دین ہو گیا اس کو لا کر دینے پڑیں گے صحبین یہ اختیار نہیں دیتے کہ کیا کرے دو سلُس قیمت میں سے دو سلُس قیمت کے یا دو سلُس بدل کے جسے چاہے اختیار کر لے کیوں وہ فرماتے ہیں بھئی یہ غلام تو فی الحال سارا کا سارا کیا ہو گیا آزاد تو اب دو میں سے ہم اختیار تب دیتے اگر کوئی فائدہ ہوتا کیا ہوتا فائدہ ہوتا لازمی بات ہے دو میں سے ایک کم ہو گا ایک زیادہ اور وہ کس کو اختیار کرے گا لازمی بات ہے مو جو غلام آزاد ہوا ہے اس پر دین آنا ہے وہ کون سے دین اس کو اختیار کرے گا آقل کو دہادہ کوئی تخییر دینے کا کوئی فائدہ ہے اختیار کا کوئی فائدہ ہی وہ لازمی بات ہے دو سلس قیمت یا دو سلس بدل ان میں سے جو کم ہوگا اس کو اختیار کرے گا جب وہ اسی کو اختیار کرنے قطعی طور پر تو اسے اختیار دینے کوئی فائدہ نہیں بھئی اس لئے کہ اعتاق وہ تقسیم ہونے والا ہے یعنی وہ تقسیم کو قبول کرتا ہے کس کے نزدیک امام صاحب کے نزدیک تو ایک سلس آزاد ہوا اور دو سلس وہ کیا رہا غلام رہا مرنے وہ جواقہ مر گئے ایک سلس آزاد ہوا دو سلس غلام ہے فین ادالی تدبیری بس اگر وہ ادا کر دیتا ہے تو مدبر ہونے کی وجہ سے کیا تدبیر کے وجہ سے وہ کتنے ادا کرتا ہے بھئی تدبیر میں بدل کتابت کی بات چلے گی یہ قیمت کی جی قیمت کی تو اگر مدبر ہو تدبیر کی وجہ سے دو سلس قیمت کی ادا کر دیتا ہے فی الحال اتقل کل فی الحال تو سارا کا سارا کیا ہو جائے گا فی الحال آزاد ہو جائے گا وَإِنْ اَدْدَلِ الْكِتَابَتِ سُلُسَئِ الْبَدَلِ مُعَجَّلًا اور اگر وہ ادا کرتا ہے کتابت کی وجہ سے بدل کے دو سلس اس حال میں کہ وہ کیا ہیں جی مؤجل ہیں بھئی کتابت میں عجل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی مدد ہوتی ہے مدد کے ساتھ تو اتقل مؤجلن تو وہ آزاد ہوگا اجل مؤجل بھئی اجل کے ساتھ ہنجب وہ وقت ہوگا فَيُفِيدُ الْتَخْيِرُ تو آپ دیکھا تخیر فَيُفِيدُ الْتَخْيِرَ تو تخیر فَيُفِيدُ الْتَخْيِرُ تو تخیر کیا کرتی ہے فائدہ دیتی ہے کیا فائدہ فی الحال آزاد ہونا چاہے تو فی الحال کیا کر دے آزاد ہو جائے اور اجل کو پسند کرتا ہے تو بعد میں کیا کر لے آزاد ہو جائے تو فی الحال ہونا چاہتا ہے تو دو سلس کس کے دے دے قیمت اور بعد میں اجل کے ساتھ آزاد ہونا چاہتا ہے دو سلس کس کے دے دے بدل کے تو تخیر نے اس کو فائدہ دیا یا نہیں اختیار سے اس کو فائدہ ہوا یا نہیں وہ فی الحال آزادی کو چاہے تو وہ بھی اختیار کر سکتا ہے عجل کے ساتھ آزادی کو چاہے تو اسے بھی تو اس کو فائدہ ہوا اختیار دینے سے کیا ہوا فائدہ جبکہ سائیوین آگے فرمائیں گے اختیار دینے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ ان دونوں میں سے وہ لازمی بات ہے کس کو اختیار کرے گا آقل کو اور وہ اس وقت پورا آزاد ہو چکا ہے جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں ابھی پورا آزاد ہی نہیں ہوا وَقَدْ تَلَقَّ جِهَتَالْحُ جِهَتَانِ اصل میں تھا جِهَتَانِ انہوں نے اضافت کی وجہ سے گر گیا اور تحقیق اس غلام کو حاصل ہوئی ہیں جہت دو جہتیں ہوریت کی اس کو کتنے حاصل ہوئی ہیں دو ہوری آزادی کی دو جہتیں حاصل ہوئی ہیں بھی بدل ہی نہیں دو بدل کے عوض میں پوری آزادی ہے تو کس میں دو سلس کس کے دے گا اور اگر تاخیر کے ساتھ تو دو سلس کس کے دے گا تو دونوں جہتیں اس کو حاصل ہیں تو معجلن بھی وہ دو جہتیں کیا ہیں معجل ہے بالتدبیر ایک جہت ہے جلدی آزادی کس کی وجہ سے تدبیر مدبر ہونے کی وجہ سے وہ معجلن بالکتابتی اور معجل ہے کس کی وجہ سے کتابت کی وجہ سے فَيَتَخَيِّرُ بَيْنَهُمَا تو اس کو اختیار حاصل ہوگا ان دونوں کے درمیان وَعِندَهُمَا صَحِبَيْن کی نزدی لَمَّا لَمْ يَكُن مُتَجَزِّيًا جب یہ آزادی متجزی نہیں ہے سار ابھی تو سار ابھی موت المولا تو آقا کی اجازت کے ساتھ کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا مُعتَقُ الْقُلْ هُوَا کیا ہوا سارا تسار آزاد ہو گیا وَقَدْ سَقَطَانْهُ سُلُسِ الْمَاد اور تحقیق اس کی وجہ سے سلو سے مال کیا ہو چکا ہے جے ساقت ہو چکا ہے کیونکہ مدبر تھا نا تو ایک سلوث آزاد ہو گیا وَبَقِئَ سُلُسَانْ اور باقی کتنے رہ گئے دو سلوث رہ گئے فَقُلُّ مَا هُوَا أَقَلُّ مِنَا سُلُسَئِ الْبَدَلِ اَوْ سُلُسَئِ الْقِيمَتِ یَسَافِهِ تو دونوں میں سے جو اقل ہوگا سلوث بدل اور دو سلوث بدل کے یا دو سلوث ان میں سے جو اقل ہوگا یا سَافِهِ اس کے اندر غلام کیا کرے گا ساہی کرے گا وَلَا فَائِدَةَ فِي الْتَخْيِيرِ بَيْنَ الْأَقَلِّ وَالْأَكْسَرِ اور کوئی فائدہ نہیں اس کو اختیار دینے کا اقل اور اکثر میں کہ اقل کو اختیار کرنا چاہتے ہو یا بھئے وہ آزاد تو ہوئی چکا ہے پورا اب ہم اگر اختیار دیتے ہیں تو مطلب یہ کہ دو سلوث چاہے تو قیمت کے دے دو دو سلوث چاہے تو بدل کے دے دو ایک زیادہ ہے ایک کام والانا جسے تم اختیار کرنا چاہے اختیار کر لو یہ تمہیں دینا پڑے گا بھئے جب وہ پورا آزاد ہو چکا ہے تو لازمی بات ہے اب اس کو فوری آزادی یا مؤخر آزادی سے کوئی فرق پڑ رہا ہے ہاں وہ تو آزاد ہو چکا ہے یہاں تاخیر کا سوال ہی پیدا آزادی کیسے مؤخر ہو سکتی آزاد تو مرتے ہی وہ فوراں ہو گیا اب اسے صرف دین دینا ہے کما کر یہ پیسے دینے اب اقل اور اکثر میں اختیار دینے کا کوئی فائدہ ہے وہ تو لازمی بات ہے کس کو اختیار کرے گا اقل ہی کوئی اختیار کرے گا جو کہہاں ساکتا ہے تو وہ تو آزاد ہی نہیں ہوا پورا اب اس کو اختیار دینے کا فائدہ وہ پوری آزادی چاہتا ہے یا تاخیر کے ساتھ آزادی چاہتا ہے مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھئی اس کو استیلات کا آتف ہے بھئی پچھلے مطن میں آیا تھا صح تدبیر و مکاتبی ہی یہ تدبیر پر آتف ہے استیلات کا اے صح استیلات و مکاتبی ہی صح استیلات و بھئی دیکھو صورتیں مسئلہ یہ ایک شخص ہے اس کی ایک باندی ہے اس نے اسے مکاتبہ بنا دیا کیا بنا دیا مکاتبہ بنا دیا اور مکاتبہ بنانے کے بعد بھئی اس نے اسے امہ ولد بھی بنا دیا بھئی آپ نے پڑھا مکاتبہ بنانے کے بعد اس کے ساتھ وطی کرنا آقا کے لئے صحیح لیکن وہ وطی کرتا ہے اور اس کی وجہ سے باندی سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے یہ میری اولاد ہے تو یہ اس کے امہ ولد بن جائے گی تو کیا مکاتبہ کو امہ ولد بنا سکتے ہیں یعنی کہتے ہیں امہ ولد بنا سکتے ہیں صورت سمجھ میں آئی بھئی یہ معنی ہے اور صحیح ہے امہ ولد بنانا اپنی مکاتبہ کا اور وہ چاہے تو بھئی اب یہ مکاتبہ بھی ہے امہ ولد بھی ہے آپ چاہے تو آقا کے کتابت کو بھی برقرار رکھے کیا رکھے اگر فوری آزادی چاہتی ہے تو آقا کے کتابت کو برقرار رکھے پیسے لا کر دے اور اپنے آپ کو چھڑوا لے اور اگر فوری آزادی نہیں چاہتی تو کیا کرے اپنے آپ کو آجز کر دے کہ میں آجز آگئی میں اس نے پیسے نہیں لا سکتی جب یہ کہہ دے گی تو آقا کے کتابت خود بخود کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا یہ معنی ہے تو یہ معنی ہے وہ مغضت آلہیہ اور وہ عباندی چاہے تو اس آقا کے کتابت پر چلتی رہے اور آجزت وکان یا کیا کر دے اپنے آپ کو آجز کر دے وکانت امہ ولدن لہو اس حال میں کیے اس کی کیا تھی امہ ولد تھی اپنے آپ کو آجز کر دے اے ولدت المقاتبہ تو جنم دیا مقاتبہ نے ایک بچے کو فتح المولا الولدہ آقا نے دعویٰ کر دیا بچے کا تصیر امہ ولدن لہو یہ کیا بن جائے گی اس کی امہ ولد بن جائے گی فتخیر بین انتم زیال کتابتی تو اختیار دیا جائے گا اس باندی کو کہ وہ دیا تو چلتی رہے عقد کتابت پر و تو الدل بدلہ اور کیا ادا کر دے بس کہ عقد کتابت پر چلتی رہے اور کیا ادا کرے بدل کتابت ادا کر دے فتو تقو قبلا موت المولا تو اس صورت میں آقا کی موت سے پہلے ہی کیا ہو جائے گی آزاد ہو جائے گی و بئینا تو اختیار دیا جائے گی اس چیز کے بیچ اور اس بات کے بیچ کہ اپنے نقض کو کیا کر دے آجز قرار دے رہے فتو تقو باد موت المولا تو اس صورت میں آقا کی موت کے بعد کیا ہو جائے گی تو پہلے صورت میں موت سے پہلے ہی آزاد اسی صورت میں موت کے بعد آزاد ہے اچھا کہتے ہیں فرین مذہب آل کتابتی اگر وہ آقا کی کتابت پر چلتی رہتی ہے اس پر برقرار رکھتی ہے فَلَهَا أَنْتَا خُزَلْعُقْرَ مِنْ سَيِّدِهَا تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ عُقر لے لے اپنے آقا سے کیا کر لے بھئی اگر آقا کتابت کو ختم کر دیتی ہے تو عام باندی بن گئے مولانا کیا بن گئی یعنی امہ ولد اس کی بن گئی آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہوگی لیکن اگر وہ کیا کرتی ہے آقا کتابت کو بھی ساتھ چلاتی ہے اس کو بھی ختم نہیں کرتی تو اس صورت میں مقاتبہ کے ساتھ آقا نے وطی کی ہے آقا کے لیے تو مقاتبہ سے وطی کرنا جائز لیکن یہاں چونکہ شبہ تو ہے پھر بھی اس پر حد نہیں آئے گی کیونکہ بہرحال مقاتبہ آقا کی مملوکہ ہے یا مملوکہ نہیں ہے مملوکہ تو ہے لہذا اوکر آئے گا کیونکہ یہ وطی شبہ کی وجہ سے سمجھ میں آیا تو اوکر آئے گا اور مقاتبہ وہ اوکر لے لے گی اور اس کو بھی پھر کس کے ساتھ ملا لے گی بدل کتابت اس نے دینا ہے یا نہیں تو یہ اوکر بھی وصول کر لے گی آقا سے پہ یمن افلہ انتا خزالعقرہ من سعیدیہ تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ لے لے اوکر کو اپنے آقا سے وَكِتَابَتُ اُمِّ وَلَدِهِ اس کاتب بھی اسی پر ہے تدبیر پر آپ صحیح ہے کتابتُ اُمِّ وَلَدِهِ پہلے امِّ وَلَد پیشنے مسئلے میں تھا پہلے مقاتبہ تھی پھر کیا بنا دیا امِّ وَلَد آپ مولانا پہلے امِّ وَلَد ہے پھر اس کو کیا بنا دیا مقاتبہ کیا ایسا کرنا صحیح ہے کہتے ہیں ہاں ایسا کرنا ایک باندھی ہے امِّ وَلَد ہے اور پھر اس کو آقا مقاتبہ بھی بنانا چاہتا ہے کہتے ہیں ہاں بنا سکتا ہے یہ معنی ہے وَصَحَ كِتَابَتُ اُمِّ وَلَدِهِ اور صحیح ہے بھئی اپنے امِّ وَلَد کو مقاتبہ بنانا فَحُتِ قَدْ بِمَوْتِهِ مَجْجَانًا لیکن اس صورت میں یاد رکھو بھئی پہلے ہے کیا امِّ وَلَد تو آقا کے مرنے کے بعد یہ کیسے آزاد ہو جائے گی بھئی یعنی اس طرح بدل کتابت ساقیت ہو جائے گا تو کہتے ہیں فَحُتِ قَدْ بِمَوْتِهِ مَجْجَانًا تو وہ آزاد ہو جائے گی آقا کی موت کی وجہ سے مَجْجَانًا مُفْتِمِ بَئِم وَمُدَبْبَرِهِ اس کا آتا ماقبل میں اسی سطر میں پہلے آیا تھا امِّ وَلَد کیا آیا تھا وَكِتَابَتُ اُمِّ وَلَدِهِ اب اسی امِّ وَلَد کو اٹھا کر مُدَبْر لگا دیں وَكِتَابَتُ مُدَبْبَرِهِ اَيْسَحَ كِتَابَتُ دیکھئے آگے علامت شریعہ خود بتلا رہے ہیں اَيْسَحَتْ كِتَابَتُ مُدَبْبَرِهِ صحیح ہے اپنے مُدَبْبَر کو کیا کرنا مُقَاتَب بَنانا بھئی وہ پچھلے صفحے پہ متن ذرا دیکھو سَحَتَدْبِیرُ مُقَاتَبِهِ کیا تھا غلام پہلے کیا تھا مُقَاتب تھا پھر اس کو کیا بنایا گیا مُدَبْبَر اب کیا ہے پہلے مُدَبْبَر ہے اور پھر اس کو کیا بنایا جا رہا ہے مُقَاتب کیا ایسا صحیح ہے یا صحیح کہتے ہیں صحیح ہے یہ معنی ہے وَسَحَتْ كِتَابَتُ مُدَبْبَرِهِ اپنے مُدَبْبَر کو مُقَاتب بنانا صحیح ہے اچھا وَيَسَحَتْ فِي سُولُسَئِ صورتِ مسئلہ یہ صورتِ مسئلہ یہ ایک آدمی نے اپنے غلام کو مُدَبْبَر بنا دیا کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے پھر بعد میں اس کو مُقَاتب بھی بناتا ہے کہ بھئے اگر تو پانچ سال میں کتنے لے آئے دو لاکھ روپے لے آئے تو تو آزاد ہے تو اس نے مُدَبْبَر کو مُقَاتب بنا دیا یہ صحیح ہوگا اب یہ کہ آقا اس پانچ سال کے مُدَد پوری ہونے سے پہلے مر گیا اور اس حال میں مرا ہے کہ اس مُدَبْبَر اس مُقَاتب کے علاوہ اس کا اور کوئی مال نہیں اس مُدَبْبَر اس مُقَاتب کے علاوہ اور کوئی مال نہیں اب کیا کیا جائے گا بھئے پہلے آپ نے مسئلہ پڑھا تھا کہ اگر پہلے مُقَاتب تھا پھر کیا بنایا گیا مُدَبْبَر بنایا گیا تو کیا کرنا پڑتا تھا اس کو ساری کرنا پڑتی تھی کتنے کے اندر قیمت کے دو سلس کے اندر یا بدلِ کتابت کے دو سلس کے اندر تو یہاں بھی کسی طرح ہوگا کہتے ہیں نہیں یہاں اس طرح نہیں ہوگا غلام چاہے تو کوشش کرے اپنی قیمت کے دو سلس کما کر لا کر دے کیا کرے وارثوں کو کما کر لا کر دے یا سارا بدلِ کتابت کما کر لا کر دے اس کو اختیار ہے چاہے تو اپنی قیمت کے کتنے اختیار کر لے دو سلس اور چاہے تو سارا کا سارا بدلِ کتابت کما کر لا کر دے فرق سمجھ نہیں آیا کیوں فرق ہے کیونکہ وہاں پہلے تھا مُقَاتب پھر کیا بنایا گیا اس کو مُدَبْبَر اور یہاں پر پہلے کیا ہے یہاں پہلے مُدَبْبَر ہے اور بار میں مُقَاتب فرق ہے دونوں مسئلوں میں دیکھو پہلے کیا تھا پہلے مُقَاتب تھا پہلے کیا تھا جب پہلے مُقَاتب تھا میں نے اس سے کہا تھا پانچ سال میں کتنے پیسے لے کر آؤ دو لاکھ تو یہ دو لاکھ پورے غلام کے عیوز میں میں نے کیے تھے یا اس کے دو سلس کے عیوز میں رکھے ہیں یہ پورے غلام کے عیوز میں بار میں میں نے اس کو کیا بنایا تھا مُدَبْبَر بنایا تھا جبکہ اس وقت جو ہے اس وقت امام صاحب فرماتے ہیں پہلے کیا بنایا مُدَبْبَر جب مُدَبْبَر بنایا تو اس کے ایک سلس نے تو مرنے کے بعد ہر حال میں آزاد ہونا ہے ہونا ہے یا نہیں اور کل بھی مال نہیں تھا تو ایک سلس نے پھر بھی کیا ہو جانا ہے لہٰذا اب میں اس کے جب مُقَاتب بنا رہا ہوں تو جو بدلِ کتابت میں نے رکھا ہے وہ نسن جو کہ سارے غلام کے بدلے میں میں نے رکھا ہے وہ اس کے دو سلس کے بدلے میں رکھا ہے کیونکہ ایک سلس نے تو ہر حال میں کیا ہونا ہے آزاد ہونا ہی ہے تو معلوم بہت اب جو میں بدلِ کتابت رکھ رہا ہوں وہ کس کے مقابلے میں ہے غلام کے دو سلس کے مقابلے میں ہے لہٰذا اب اس صورت میں اس غلام کو کس چیز کا اختیار ہے مرنے کے بعد یا تو اپنے دو سلس قیمت کے لے آئے یا سارا کیا لے آئے سارا بدلِ کتابت اس کے کس کے عوض میں آیا تھا بھئے غلام ہے آقا مر گیا اس سلس کیا ہوا آزاد دو سلس رہ گئے تو دو سلس کے عوض میں یادو آئے گی کیا آئے گی سہیمت یا اس کے دو سلس کے عوض میں کیا آیا تھا پورا بدلِ کتابت تو ان دو میسجوں چاہے اختیار کر لے دو سلس قیمت کے لے آئے یا پورا کیا لے آئے بدلِ مسئلہ سمجھ میں آگیا یہ معنی ہے وَيَسْحَافِ سُلُسَهِ قیمتی ہی اور وہ سعی کرے گا اپنی قیمت کے دو سلس کے اندر اَوْ کُلِّ الْبَدْلِ یا سارے بدل کے اندر یعنی بدلِ کتابت میں فِي مَوْتِ سَيِّدِهَا اپنے آقا کے مر جانے کی صورت میں معصراً اس حال میں کہ وہ تنگ دست تھا یعنی اس کے بعد اور کوئی مال نہیں تھا یہ امام اعظام حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک ہے وعندہ ابی یوسف رحم اللہ رحم اللہ کے نزدیک یَسَافِ الْاقَلِّ مِنْهُمَا ان کے نزدیک کوشش کرے گا ان دونوں میں سے جو عقل ہیں ان دونوں میں سے جو بای امام صاحب کے نزدیک تو اختیار ہے امام ابو حنیف امام ابی یوسف رحم اللہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ اس پر یا تو دو سلس قیمت کی آئیں گے یا کیا آئے گا بورا بدلے لیکن وہ اختیار نہیں دیتے کیوں نے اختیار دیتے بھئی اختیار ہونے نہ ہونے کا تعلق آپ نے پڑھا تھا اعتاق سے تھا امان صاحب کی نظر کی اعتاق میں تجزی تھی اعتاق میں تجزی تھی جب اعتاق میں تجزی تھی تو ایک سلس آزاد ہے دو سلس ابھی بھی غلام ہے اور لہذا اب اگر کیا کرتے ہیں دو سلس قیمت کے لائے گا تو فوری آزاد ہو جائے گا اور اگر پورا قدر لائے گا تو وہ پانچ سال کے پورے ہونے کے بعد جات کے کر کیا ہوگا آزاد ہوگا لہذا ان کے نظر اختیار سے فائدہ ہوگا یا فیلحال اس کو فیلحال دیتا ہے تو فیلحال آزاد ہو جائے گا یا معجل آزادی کو پسند کرتا ہے تو بعد میں آدائی کی کر کے کیا کر لے اپنے آپ کو تو تخیر کے صورت میں اس کو فائدہ ہے جلدی آزادی ملے گی یا دیر سے جس کو وہ اختیار کرنا چاہے جبکہ ابو حنیفہ ابو یسر رمالہ فرماتے ہیں کہ نہیں ایک خلص آزاد ہوا تو فوراں ہی سارا کیا ہو گیا آزاد کیونکہ اعتاد کے اندر تجزیر لہذا اب اس پر لازمی بات ہے دو میں سے ایک چیز نے آنا تھا یا دو خلص اپنی قیمت کے دے دے گا یا سارا بدلے کتابت یہ ان دونوں میں سے ایک دین نے اس پر آنا ہی آنا ہے اب اس کو ہم اختیار دیں تو اختیار کا کوئی فائدہ ہو یا اختیار کا کوئی فائدہ ہے نہیں لازمی بات ہے وہ کس کو پسند کرے گا جو آقل ہوگا لہذا ہم نے بھی یہ کہا کہ اختیار کی ضرورت ہی نہیں ہے بلکہ اس کو ان دونوں میں سے آقل دینا پڑے گا سورت سمجھ میں آگئے یہ مانا ہے سلسل قیمتیہ سلسل بدلی امام محمد رحماللہ مالا نے مقدار میں بھی اختلاف کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں یہ بھی اسی پچھلے مسئلے کی طرح ہے جیسے وہاں پر دو سلسل قیمت کی آئیتے یا دو سلسل بدل کی آئے تھے اور اختیار انہوں نے وہاں بھی نہیں دیا تھا انہوں نے کہا تھا ان دونوں میں سے جو اقل ہے وہ کیا کرنا پڑے گا اسے دینا پڑے گا تو یہاں بھی دو سلسل قیمت یا دو سلسل بدل میں سے اسے اقل دینا پڑے گا سورت سمجھ میں آگئے تو لہذا اختلاف مولانا مقدار میں بھی آیا اور اختیار میں بھی آیا اختلاف کس میں آیا مقدار میں بھی مقدار امام صاحب کے نزدیک کیا ہے قیمت کے دو سلسل یا سارا کا سارا بدل امام یوسف رحم اللہ کے نزدیک بھی کیا ہے دو سلسل قیمت کے ہیں یا سارا بدل جو کہ امام محمد رحم اللہ کے نزدیک دو سلسل قیمت کے یا دو سلسل بدل تو مقدار میں اختلاف ہے امام حبو حنیفہ اور امام محمد رحم اللہ کا امام حنیفہ رحم اللہ کا اختلاف ہے مقدار کے اندر کس سے امام محمد رحم اللہ سے اور امام بیسر رحم اللہ کس کے ساتھ ہیں مقدار کے اندر کس کے ساتھ ہیں امام بحنیف رحم اللہ کے ساتھ ہیں سورت سمجھ میں آگئے اور اختیار میں بھی کہ اسے خیار ہے یا خیار نہیں اس میں بھی اختلاف ہے امام صاحب فرماتے ہیں اسے خیار ہے امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں خیار جو اقل ہوگا وہ دینا پڑے گا اور خیار کے اندر امام بیسر رحم اللہ کس کے ساتھ ہیں امام محمد رماللہ کے ساتھ سورت سمجھ میں آگئے تو اختلاف مقدار میں بھی ہے اور خیار میں ہی بھی ہے اور امام ابو یسو رماللہ امام ابو حنیف رماللہ کے ساتھ ہیں مقدار میں اور امام محمد رماللہ کے ساتھ ہیں نفی خیار میں کہ وہ فرماتے ہیں خیار نہیں ہوگا سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو کہتے ہیں یہاں پر جو خیار اور عدم خیار ہے بھئی کس میں اختلاف آیا خیار اور تو یہ جو خیار آدمی خیار ہیں ففرع تجزی یہ کس کی فرا ہیں تجزی کی تقسیم کی امان صاحب کے نزدیک اعتاق میں تجزی ہے ان کے نزدیک اعتاق میں تجزی نہیں جن کے نزدیک اعتاق میں تجزی ہے ان کے نزدیک اس کو خیار ہے جن کے نزدیک اعتاق میں تجزی نہیں ان کے نزدیک خیار بھی نہیں صحیح بات کر رہے ہیں کہ خیار آدمی خیار یہ فرا ہے تجزی کی و آدمی ہی اور آدمی تجلسے کی جن کے لئے تقسیم ہے جن کے لئے تقسیم نہیں ان کے لئے اختیار بھی نئی کمام مر رہا جیسے کہ بات گزر گئی وہاں اما المقدار باقی مقدار جو ہے فمحمد رحم اللہ امام محمد رحم اللہ تعالیٰ یقول وہ فرماتے ہیں البدل لما کان مقابلا بالکل فبل موت یفلم لہو سلس البدل فمحمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بدل تھا کیا تھا البدل یہ جو بدل کتابت تھا لما مقابلا بالکل جب سارے غلام کے مقابلے میں تھا بھئی پانچ سال میں کتنے پیسے لانے ہیں دو لاکھ امام محمد رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بدل کتابت سارے غلام کے بدلے میں تھا کس کے بدلے میں تھا سارے غلام کے بدلے میں تھا اور فبل موت یفلم لہو سلس البدلی تو موت کی وجہ سے اس کے لئے سلامت رہا بدل کا سلس بھئی بھئی دیکھو موت کی وجہ سے غلام کا ایک سلس کیا ہو گیا جب ایک سلس آزاد ہوا تو اس سلس کے مقابلے میں جو بدل تھا وہ بھی کیا ہوا ختم ہو گیا غلام پر سے وہ تو مست آزاد ہو گیا باقی دو سلس غلام کے ہیں اس کے مقابلے میں جو دو سلس بدل کے آرہے ہیں وہ اسے کیا کرنے پڑھیں گے سورت سمجھ میں آگئے امام صاحب فرماتے ہیں امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ بدل جو ہے وہ سارے غلام کے مقابلے میں تھا تو موت کی وجہ سے اس کے لئے سلامت رہا بدل کا سلس کیوں سلامت رہا کیونکہ غلام کا ایک سلس آزاد ہوا جب ایک سلس آزاد ہوا تو اس کے مقابلے میں جو بدل کا وہ بھی کیا ہوا ساقش ہو گیا کیا ہو گیا اور یہ بات محال ہے کہ بدل باجب ہو جائے اس سلس کے مقابلے میں بھی جو سلس آزاد ہوا ہے مفت میں بھئی ایک سلس نے آزاد ہونا تھا یعنی مرنے کے بعد یہ جو سلس آزاد ہوا ہے اس کے مقابلے میں بھی بدل کو واجب قرار دیا جائے یہ بات بنتی ہے نہیں بھئی اس کے مقابلے میں تو بدل نہیں آنا چاہئے معلوم ہوا بدل کا ایک سلس بھی گر گیا تو کتنا پر بدل رہ گیا دو سلس وہما اور وقوی قولانی اور معلوم شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ البدل وقافی مقابلت سلسین وہ فرماتے ہیں بھئی امام محمد نے تو کہا تھا ادھر دیکھو بدل سارے غلام کے مقابلے میں ہے تو ایک سلس آزاد ہوا تو ایک سلس بدل کا بھی ساقت ہوا سہمین فرماتے ہیں شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں بدل جو ہے سارے غلام کے مقابلے میں نہیں ہے بلکہ بدل کتنے کے مقابلے میں ہے دو سلس کے مقابلے میں کیوں کیونکہ یہ غلام مدبر ہے جس کو اب مقاتب بنا رہے ہیں اور مدبر کے ایک سلس میں تو ہر حال میں کیا ہونا ہے آزاد ہونا ہی ہے تو باقی رہ کے دو سلس تو یہ جو سارا بدل ہے یہ کس کے مقابلے میں ہے دو سلس کے مقابلے میں ہے لہذا سارا بدل آئے گا وہما یا قولانی اور وہ شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بدل جو ہے یعنی سارا کا سارا بدل جو ہے وقع فی مقابلہ جس سلسین یہ کس کے مقابلے میں ہوا ہے غلام کے دو سلس کے مقابلے میں آیا ہے لئے انہا ظاہر ہے اس لئے کہ ظاہر یہی بات ہے کین الانسان اللہ یلتظم المال اس لئے کہ انسان مال کو لازم نہیں کرتا فی مقابلہ تھی اس چیز کے مقابلہ میں ما یستحق حریتو ہو جس کی حریت کا استحقات ہے جس حصے نے آزاز ہونا ہی ہونا ہے اس کے مقابلے میں آقا کبھی مال لازم کرے گا اس کے مقابلے میں تو مال لازم ہی بھئے یہ مدبر ہے اس کے ایک سلس نے تو ہر حال میں آزاز ہونا ہے تو انسان جو ہے اب اس غلام نے کیا کیا تھا بھئے کتابت کی آقت وہ قبول کیا تھا یا قبول نہیں کیا تھا جی اس نے کتابت کو قبول کیا تھا اب آپ مجھے بتائیے اس کے ایک سلس نے تو ہر حال میں آزاز ہونا ہے باقی کتنے بچے دو دو تو کوئی بھی انسان جس حصے نے آزاز ہونا ہی ہونا ہے اس کے ذمہ اپنے اوپر مال کو لازم نہیں کرتا بلکہ باقی کے ذمہ اپنے ماں اوپر مال کو کیا کر سکتا ہے تو غلام نے بھی جو اپنے اوپر یہ بدلے کتابت کو لازم کیا تھا کہ میں اتنے کما کر لا کر دوں گا معلوم ہوا اس نے اس سلس کے مقابلے میں اپنے اوپر مال کو لازم نہیں کیا بلکہ کس کے مقابلے میں لازم کیا ہے وہ جو دو سلس جو آزاز نہیں ہو سکتے کسی بھی سورت میں ان کے مقابلے میں کیا سورت سمجھ میں آگا سورت مسئلہ یہ بھئے میرا ایک غلام ہے میں نے اسے مقاتب بنایا بھئے کہ بھئے تم اگر پانچ سال کے اندر دو لاکھ روپے لے آؤ تو تم آزاد ہو بھئے آنکھ اس نے قبول کر لیا بھئے سمجھ میں آیا بھئے اچھا پھر بعدنے والا نا میں اسے کہتا ہوں یا وہ میرے ساتھ داقت صلاح کر لیتا ہے کیا کہتا ہے کہ میں فی الحال نصف اگر ادا کر دوں میرے ساتھ آپ صلاح کر لیں نصف اگر ابھی ادا کر دوں تو آپ مجھے کیا کر دیں ابھی آزاد کر دیں تو کیا یہ صلاح صحیح ہے کیا یہ صلاح وہ بدل تو معجل تھا اس میں تو مدت مقرر تھی اور یہاں پر صلاح ہو رہی ہے اس بدل کے کتنے پر نصف پر اور فی الحال کیا ہوگی آزادی ملے گی تو کیا یہ صلاح کرنا صحیح ہے یا صحیح نہیں کہتے ہیں یہ صلاح کرنا صحیح ہے یہ معنی ہے وَصُلْحُهُ وَيْهِ مَعَا مُقَاتَبِهِ اور آقا کا صلاح کر لینا اپنے مقاتب کے ساتھ حالا نصف حالی نصف حالی نصف اوری پر مِن بَدْلِ مُعَجَّلِن کس سے پورے بدلے مُعَجَّل سے صلاح کر لینا صحیح ہے اَيْسَحَ سُلْحُهُ وَيْهِ اَيْسَحَ سُلْحُهُ وَيْهِ اَيْسَحَ سُلْحُهُ وَيْهِ وَالْقِيَاسُ وَالْلَایَسِحَ قِيَاسُ تو یہ ہے مرانا یہ صلاح صحیح نہیں ہونی چاہیے لِأَنَّ لِعْتِيَادَ عَنِ الْعَجَلِ بِالْمَالِ اس لی کی عوض دینا ہے عجل سے کس کے بساتھ بھئی مال کے ساتھ بھئی ایک طرح سے دیکھو آقا نے اس کو کیا کی تھی کیا کہا تھا تین سال میں تُو اتنے پانچ سال میں تم دو لاکھ لاؤگے تو تم پانچ سال میں تو تم آزاد ہو جاؤگے آزاد ہو جاؤگے اب غلام کیا کہہ رہا ہے کہ نصف مجھ سے فور ہی لے لیں اور مجھے کیا کر دیں آزاد کر دیں اتنے لمبی مدد آپ انتظار کریں گے تو دیکھو یہاں ایک طرف سے عیوض ہے مال اور ایک طرف سے عیوض کیا ہے عجل ہے کیا چیز ہے عجل غلام کا حق ہے عجل وہ عجل کو چھوڑ رہا ہے اور آقا کا حق ہے سارا بدلے کتابت وہ اپنے آدھے بدلے کتابت کو کیا کر رہا ہے تو آقا کی طرف سے نصف سے بدل گیا اور غلام کی طرف سے باقی ساری مدد گئی تو ایک طرف سے عیوض ہے عجل مدد اور ایک طرف سے عیوض ہے مال مولانا تو یہ تو ریبا آیا مولانا کیا ہوا کیونکہ مدد مال کا عیوض نہیں بن سکتی تو یوں سمجھو یہ مال ایک طرف سے مال ہے دوسری طرف سے اس کا کوئی عیوض نہیں اور وہ ریبا بھی کس کو کہتے ہیں وہ زیادتی جو عیوض سے خالی ہو تو یہاں بھی یہ زیادتی مال کیا ہے یہ زیادتی ہے عیوض سے خالی دوسری طرف سے کوئی عیوض مقاتب مدد کے بغیر مال لانے پر جب اسے مدد ملے گی تو مال کما کر لائے گا تو یہ مدت بھی اس کے حق میں گویا منوجہ مال ہے مدت بھی اس کے حق میں کیا ہے منوجہ مال ہے اور جو دوسری طرف یہ جو بدل کتابت ہے یہ منوجہ مال نہیں جو آقا بدل کتابت چھوڑ رہا ہے وہ منوجہ مال منوجہ مال نہیں ہے اسی وجہ سے تو اس میں دوسرے کی زمانت انسان نہیں دے سکتا آپ نے پڑھا تھا مقاتب کسی کی زمانت نہیں دے سکتا حالانکہ اس کے حق بدل کتابت جمع ہو رہا ہے یا نہیں جمع ہو رہا تو اس کے ساتھ زمانت دینا جائز ہونی چاہیے یہ جائز نہیں جب انسان کے پاس مال ہو وہ کسی کے زمانت دے سکتا یا نہیں دے سکتا بھائی زیر پر قرضہ ہے آپ زیر نے قرضہ دینا ہے عمر کا آپ عمر کو کیا کہتے ہیں یہ زیر پیسے ادا کر دے گا اگر اس نے ادا نہ کیے تو میں زامین ہوں میں کیا کروں گا اپنی طرف سے آپ کے پاس مال ہے آپ زمانت دے سکتے یا نہیں دے سکتے لیکن یہاں پر مقاطق پر پاس مال ہوتا بھی ہے پھر بھی ہم اسے زمانت کی اجازت نہیں دیتے معلوم ہوا یہ جو مال اس کے پاس بدل کتابت والا ہے یہ منوجہ مال نہیں ہے اگر یہ کامل طور پر مال ہوتا تو اس کو زمانت دینے کی اجازت ہونی چاہیے بھی تو جیسے مدت جو ہے مدت اس کو ہم نے کیا قرار دے دیا منوجہ مال قرار دے دیا تو گویا مدت منوجہ مال ہے منوجہ مال نہیں اسی طرح جو بدل کتابت ہے وہ بھی منوجہ مال ہے منوجہ مال نہیں تو دونوں ایک دوسرے کے برابر ہو گئے تو دونوں ایک دوسرے کا عیوز بند سکتے ہیں لہذا ایک طرف سے آقا کیا چھوڑ رہا ہے بدل کتابت چھوڑ رہا ہے وہ بھی منوجہ مال ہے منوجہ مال نہیں اور دوسری طرف آخولان کیا چھوڑ رہا ہے مدت چھوڑ رہا ہے وہ بھی منوجہ مال ہے منوجہ مال تو دونوں آپس میں عوض ایک دوسرے کے برابر ہو گئے اور جب عوض برابر ہو جائے تو پھر ربا نہیں آیا کرتا اس لئے ہم نے اسے جائز قرار دیا دیکھئے ساری تقریر اس کتاب میں بھی آ جائے گی وَالْقِيَاسُ عَلَّا رَيْسِحَ قِيَاسُ یہ ہے کہ اِنَّهُ اَعْتِعَاضُ عَنِ الْأَجَلِبِ الْمَالِ اس لئے کی عوض ہے لینا ہے کس سے عوض لینا ہے عجل سے بالمالی کس کے ساتھ یعنی عجل کے بدلے کیا لے رہا ہے مال لے رہا ہے آقا غلام عجل چھوڑ رہا ہے اور اس کے بدلے کیا دے رہا ہے یہ عوض ہے ایک طرف عجل ایک طرف مال ہے لہذا یہ صحیح نہیں ہونے کیونکہ یہ ریبا ہے مولانا اسے کے ریبا بھی کس کو کہتے ہیں وہ زیادتی جو عوض سے خالی تو یہاں بھی زیادتی ہے جو عوض سے خالی ہے وہ وجہ الاسترسان لیکن استرسان یہ صحیح ہے اور استرسان کی وجہ یہ ہے کہ انہالعجل افی حق المقاتبی مال من وجہ اس لئے کہ یہ جو عجل ہوتی ہے جو مدد ہوتی ہے یہ مقاتب کے حق میں مل وجہ مال ہے لیانہو لا یقدر علی الادائی اللہ بھی اس لئے کہ مقاتب جو ہے وہ قادر ہی نہیں ہے ادائیگی پر مگر مدد کے ساتھ مدد ہوگی تو ادائیگی کرے گا تو یہ من وجہ مال ہو گیا مدد من وجہ مال ہو گئی وہ بدل الکتابت اللہی سبھی مال من وجہ اور اسی طرح دوسری طرح جو بدل کتابت ہے وہ بھی من وجہ مال نہیں ہے حتی اللہ تصحل کا فعلت بھی یہاں تک اس کی وجہ ساتھ کا فعلت بھی کسی کے زمانت انسان نہیں دے سکتا مال ہوا یہ بھی من وجہ مال ہے اور من وجہ مال نہیں فاتد اللہ تو دونوں کیا ہو گئے مساوی ہو گئے دوسرے کے برابر ہو گئے تو ربا اب نہیں آئے گا مالا نا کیونکہ دونوں طرح مساوات آگئی فین ماتا مریض ان کا تبا عبدہو علی ضعف قیمتی بی اجل وردہ ورستہو الاجل اتا سلسل بدل حالا و باقیہ معجلن عویس تورقہ صورت مسئلہ یہ ہے آقا بیمار ہو گیا مرض الموت میں آیا اور آپ نے پڑا ہے مرض الموت کی اندر وارثوں کا حق مال سے کیا ہو جاتا ہے متعلق ہو جاتا ہے وارثوں کا حق کیا ہو جاتا ہے متعلق ہو جاتا ہے آپ نے پڑا نہیں تھا بھئی دین کا اغرار کرتا ہے مرض الموت میں ایک حالت صحیح حالت ہے ایک مرض الموت میں ہے دونوں میں فرق ہے بھئی سمجھ میں آیا اچھا تو لہٰذا ایک آقا ہے مرض الموت میں گرہتار ہے اس نے اپنے غلام کو مقاتب بنا دیا اس کے قیمت سے دگنے کے ساتھ مثلا غلام کی قیمت تھی کتنی مثلا غلام کی قیمت تھی مولانا تین لاکھ کتنی قیمت تھی اور اس نے اس کو مقاتب بنایا اس کے دگنے پر یعنی چھے لاکھ پر اور کتنی مدد دے دی پانچ سال مثلا غلام کی قیمت ہے تین لاکھ اس نے مقاتب بنایا چھے لاکھ پر اور مدد کتنی ٹھہرائی پانچ سال اب وہ آقا مر گیا آقا کے مرنے کے بعد اب وارثوں نے کیا کیا عجل کو رد کر دیا وہ رحصہ نے کیا کر دیا مولانا مدت کو رد کر دیا کیا کر دیا مدت کو رد کر دیا تو اب بھئی یاد رکھو ایک سلس کے اندر تو اس کا حق تھا کس کا حق تھا اس مرنے والے کا حق تھا ایک سلس کے اندر وہ کیا کر سکتا تھا تصروف کر سکتا ہے اور باقی دو سلس کے اندر وارثوں کا حق ہے اور اس میں وارثوں نے کیا کر دیا مدت کو رد کر دیا تو اب اس غلام کو ایک سلس کے اندر تو محلت مدت محلت ملے گی دو سلس کے اندر محلت نہیں ملے گی بدل کتابت جو رکھا ہوئے بدل کتابت کے اندر کتنے کے اندر وارثوں کا حق ہے دو سلس میں وارثوں کا حق ہے ایک سلس کے اندر مرنے والے کا تصرف کیا ہوتا ہے بھئی آپ نے پڑا بننے والا کتنے مال میں وسیعت کر سکتا ہے ایک سلس کے اندر لہذا ایک سلس کے اندر تو اس کا مدت دینا صحیح بھئی ایک سلس کے اندر مدت بدل کتابت جو کہا مثلا پانچ سال میں اتنے پیسے لاؤ تو کتنا بدلے کتابت تھا چھے لاکھ بھئی چھے لاکھ اس کے اندر تو محلت چھیک باقیوں کے اندر باقی دو سلس کے اندر کس کا حق ہے وراثہ کا اور وہ محلت نہیں دے رہے لہٰذا اس غلام کو اختیار دیا جائے گا کیا اختیار دیا جائے گا کہ یا تو تم یوں کرو دو سلس اپنے بدل کے فیلحان ادا کر دو اور ایک سلس وقت مدت کے ساتھ ادا کر دو تو آزاد ہو جاؤ کیا کر دو بھئی اس مریض نے مرنے والے نے تصرف کیا ہے پورے آب میں لیکن کتنے میں نافذ ہوگا اس کا تصرف ایک سلس میں بھئی تو معلوم ہوا پورا بدلے کتابت ہے چھے لاکھ تو چھے لاکھ میں سے سلس کتنا ہے دو لاکھ دو لاکھ کے اندر تو اس کا محلت دینا صحیح لیکن باقی چار لاکھ کے اندر کس کا حق ہے اور ورسہ مدت دے رہے ہیں ورسہ مدت نہیں دے رہے تو چار لاکھ کے اندر مدت نہیں ہوگی اور دو لاکھ میں مدت ہوگی تو اب غلام کو اختیار ہے کہ فیلحال دو سلس کیا کر دے ادا کر دے اور ایک سلس کب ادا کرے مدت کے ساتھ ادا کر دے اور اپنے آپ کو آزاد کروالے یا چاہے تو اپنے آپ کو فلحال ہی کیا بنا دے غلام بنا دے فلحال ہی کیا کر دے غلام بنا دے کیونکہ وارث تو اپنا حق چھوڑ نہیں رہے اب ایک صورت ہے فلحال تم فوراں کیا لے کر آؤ دو سلس جو وارثوں چار لاکھ لے آؤ تو ان کا حق ادا ہو گیا اب وہ تمہیں چھیڑ نہیں سکتے اور مدت کے اندر تمہیں بقیہ بھی لے تو مازاد ہو جاؤ گے اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو اپنے آپ کو غلام بنا ہوئے کتاب اب ختم ہوئے یہ معنی ہے فین ماتا مریض اگر مر گیا ایسا مریض کاتبہ عبدوہو جس نے مکاتب بنایا تھا اپنے غلام کو علا ضعفی قیمت ہی اس کی قیمت کے دگنے پر بھی اجل ان کس کے ساتھ کسی اجل کے ساتھ کوئی اجل مقرر کی تھی وردہ ورستوہو اور رد کر دیا اس کے مریض کے ورستانے الاجلہ کس کو رد کیا اجل کا تو مریض کو تو غلام مقاتب کو اختیار ہے ادا سلسل بدل حالا یا تو وہ بدل کے دو سلسل ادا کر دے فی الحال و باقی ہی معجلن اور باقی کیا کرے معجل ادا کرے اویس طورق کا یا کیا کر دیا جائے اسے غلام بنا دیا جائے اے خویرالعاب تو اختیار دیا جائے گا غلام کو بین ایوات دیا سلسل بدل کہ وہ ادا کر دے بدل کے دو سلسل حالا فی الحال و الباقی معجلن اور باقی معجل یہ کر لے وبین اور اس چیز کے درمیان اختیار دیا جائے گا کیا یا ام تنیعہ کہ وہ باز رہے اس سے فی اس طرق ہو تو اس کو کیا کیا جائے گا غلام بنا لیا جائے گا غلام بن جائے گا آقل کتابت ختم ہو جائے گا سورت سمجھ میں آگئے وعدہ اندہ بحنیفت و بیوسف رحمہم اللہ یہ حضرت شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے وعدہ محمد رحمہ اللہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں خویر العبد بین ایوات دیا سلسل قیمت حالا والباقی لا تمام البدل معجلن امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اختیار دیا جائے گا غلام کو کہ وہ دو سلسل قیمت کے فی الحال ادا کر دے اور باقی پورے بدل تک اس کو عجل کے ساتھ عطا کر دے امام محمد رحم اللہ اور مسئلہ ذکر فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں بھئی وارثوں کا حق بدل کے ساتھ نہیں متعلق بلکہ وارثوں کا حق غلام کے ساتھ ہے مولانا دو ثلث غلام کے جو ہیں اس میں وارثوں کا حق ہے اور ایک ثلث کے اندر بھئی اس مرنے والے کا تصاروح صحیح ہے مرنے والے کا تصاروح اور دو ثلث میں کس کا حق ہے وارثوں کا حق تو لہٰذا اب بدل کی طرف نہ دیکھو غلام پہ نظر رکھو اور غلام کے قیمت کا اعتبار کیا جائے گا کس چیز کا قیمت کا اعتبار ہے بھئی سمجھنے تو وارثوں کا حق غلام سے متعلق ہے اور غلام کی کس چیز کا اعتبار ہوتا ہے قیمت کا اعتبار ہے تو لہٰذا یوں کہو بھئی دو ثلث قیمت کے اندر وارثوں کا حق ہے بھئی دو ثلث قیمت کے اندر کس کا حق ہے اس سے زائد کے اندر وارثوں کا حق نہیں سمجھ میں آیا تو غلام کی قیمت کتنے عقد کتابت کتنے پر ہوا تھا چھے لاکھ بر اور غلام کی قیمت کتنی تھی تین لاکھ مولانا تو وارثوں کا حق کس سے متعلق ہے غلام کے دو سلس پر یعنی اس کی دو سلس قیمت کے ساتھ متعلق ہے بدل کے ساتھ وارثوں کا تعلق نہیں ہے تو غلام کی دو سلس قیمت کتنی ہو گئی دو لاکھ کتنے ہیں دو لاکھ تو دو لاکھ کی غلام فی الحال دے دے اور اس سے ماں بقیہ سے لے کر پورے بدل تک پورا بدل کتنا تھا چھے لاکھ تو دو سے چھے تک کتنے لاکھ ہوئے چار لاکھ وہ چار لاکھ میں اس کو محلت حاصل ہو جائے گی شیخ این رحم اللہ تو فرما رہے تھے چار لاکھ فی الحال دے دے کیونکہ یہ دو سلس ہے بدل کا وارثوں کا حق متعلق ہے اور دو ایک سلس جو ہے اس کے اندر اس کو اجل اجل رہے گی اس کے لئے جائے کہ امام امام محمد رحم اللہ کیا فرماتے ہیں جے یہ دو سلس قیمت کے ساتھ کس کا حق وابستہ ہو چکا ورسہ کا اور ورسہ نے اب اس میں محلت نہیں دے رہے تو دو سلس قیمت فی الحال ادا کرے اور دو سلس قیمت کے کتنا بنتے ہیں دو لاکھ تو دو لاکھ فی الحال ادا کرے اور باقی سے لے کر پورے بدل تک باقی جتنا بچا پورے بدل تک وہ کتنا ہے چار لاکھ اس کے اندر اس کو محلت ہوگی کیا ہوگی سورت سمجھ میں آگئے بھئی وَعِنْدَ مُحَمَّدِ رَحْمَ اللَّهِ اور باقی جو ہے کب تا کہاں تا بدل کے پورا ہونے تک بھئی قیمت کے پورا ہونے تک نہیں وہ تو پھر ایک لاکھ ہوگا بلکہ بدل کے پورا ہونے تک اگر وہ چھ لاکھ تھا تو اس میں معجل ہوگا اس میں اختیار دیا جائے گا جی اور تیسری چیز کیا بھئی ہاں یہ دوسری چیز اس میں اختیار دیا جائے گا کہ دو لاکھ فیل حال ادا کر دو اور باقی معجل ادا کر دو اور اس چیز کے بیٹ کہ وہ باز رہے اس کے دو لاکھ ادا کرنے سے یعنی دو سلس قیمت کے فیل حال ادا کرنے سے باز رہے فیل حال ادا کرنے سے باز رہے فیل حال ادا کرنے سے کیا بنا لیا جائے غلام کہتے ہیں وَجْدَلِیْلِيَ مَالَانَا لِأَنَّ الْمَرِيْضَ لَيْسَ لَهُ تَاجِیْل فی سلسہی القیمتی کے مریض کے لئے کا حق نہیں تھا کہ وہ مدد دے دے مالانا قیمت کے دو سلس کے اندر کیوں کہ اس سے اس میں کس کا حق آ چکا وارثہ کا اما فی ما وراء اہو یسے حلہ ترکو باقی اس کے علاوہ جو ہے دو سلس کے علاوہ اس میں صحیح ہے اس وارث کے لئے معاف کرنا چھوڑ دینا معاف کر دینا جیسے معاف کر دینا صحیح ہے فیسے حلہ تاخیت اسی طرح اس کے لئے معاف کرنا بھی صحیح ہے لہمات شیخین رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ انجمیع المسمع بدل الرقباتی کس سارا جو مقرر کیا گیا تھا یعنی وہ بدل کتابت بھئی یعنی چھے لاکھ بدل الرقباتی یہ کس کا بدل تھا مور غلام کا بدل تھا وحق الوراثت مطالقن بالمبدلی اور وراثہ کا حق جیسے مبدل یعنی کون ہے بھئی غلام بھئی وراثہ کا حق جیسے غلام سے مطالق ہے فتضاب البدل تو اسی طرح اس کے بدل یعنی بدل کتابت کے ساتھ دی مطالق ہے فلا احسیخ و تاخیت اللہ فی سلسی لہذا تاخیت جائز نہیں ہے صحیح نہیں ہے مگر کتنے کے اندار ایک سلس میں سمجھ میں آیا وہ امام صاحبیں شیخین فرماتے ہیں بھئی دیکھو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وراثہ کا متعلق صرف کس سے ہے دو سلسے قیمت سے ہے کس سے ہے لہذا اب اس میں تاخیر کی کنجائش نہیں کیونکہ وہ اجازت نہیں دے رہے جبکہ شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وراثہ کا حق غلام کے ساتھ ہے کس کے ساتھ ہے جب غلام کے ساتھ ان کا حق ہے تو غلام تو ہے مبدل منہو اور یہ مبدل ہے والانا اور اور وہ دوسرا بدل کتابت اس کا بدل ہے بھئی امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا تھا بدل کتابت سے وارثوں کا کوئی حق نہیں ہے اس کے ساتھ وارثوں کا حق متعلق نہیں ہے شیخین رحمہ ہم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں وارثوں کا حق تو اصل میں ہے غلام سے لیکن یہی غلام یہ مبدل ہے اور وہ اس کا بدل ہے جو بدل کتابت تو جب مبدل کے ساتھ وارثوں کا حق متعلق ہے تو بدل کے ساتھ بھی وارثوں کا تو معلوم ہوا شیخین رحمہ اللہ لیکن از دیکھتا ہے اس بدل کے ساتھ بھی وارثوں کا حق متعلق ہے جب اس کے ساتھ متعلق ہے تو اس نے دو سلس کس کا حق ہوا وارثوں کا حق ہوا اس میں تو محلت کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ یہ محلت نہیں دے رہے باقی کے اندر اس کو محلت دے رہے دو سلس فیلحال ادا کرے بدل کے اور باقی بات وفی نصف قیمت ہی ہونا اور اس کی نصف یہ صورت مسئلہ یہ مالانا یہی مسئلہ ہے لیکن اب اس نے بدل کتابت پہلے کیا رکھا تھا قیمت کا دگنا آپ الٹا کر دو قیمت کا نصف قیمت کا نصف کر دو مثلا قیمت کتنی ہے تین لاکھ اور بدل کتابت کتنا رکھا دیڑھ لاکھ اب کیا کیا جائے گا تو اب فرماتے ہیں کہ اس صورت میں قیمت کے دو سلس اور وہ مریض مر گیا قیمت تین لاکھ بدل کتابت رکھا دیڑھ لاکھ اور مریض مر گیا اب کیا کیا جائے کہتے ہیں بھئی غلام کو اختیار ہے کہ مریض نے بدل کتابت کتنا رکھا دیڑھ لاکھ اب سب کے نزدیک بھئی کہ وارثوں کا حق جب ایک شخص مرض الموت میں گریستار ہو جائے تو اس کے مال کے ساتھ کس کا حق وابستہ ہو جاتا ہے ورسہ کا حق متعلق ہوا اور کتنے غلام کے ساتھ متعلق ہوا اس کی قیمت کے اس کے دو سلس کے ساتھ یعنی اس کی قیمت کے دو سلس بھئی غلام کے کتنے سلس کے ساتھ وارثوں کا حق متعلق ہو گیا دو سلس یعنی غلام ہے تین لاکھ کا تو کتنے کے ساتھ متعلق ہو گیا وارثوں کا حق دو لاکھ کے ساتھ اور یہ تو بدل کتابت کتنا رکھ رہا ہے ڈیڑھ لاکھ تو گویا یہ کیا کر رہا ہے ان وارثوں کے حق میں تصرف کر رہا ہے لہٰذا یہ تصرف وہ وارث اجازت نہیں دیتے تو یہ غلام کے لئے اختیار ہے مولانا کیا کرے غلام کتنے کا تھا غلام کتنے کا تھا دین لاکھ اور کتنے کے ساتھ وارثوں کا حق متعلق ہوا دو لاکھ تو آقا کے مرتے اور وارث مرنے کے بعد مدد نہیں دے رہے تو غلام دو لاکھ لے آئے اور ادا کر دے اور اپنے آپ کو آزاد کروا لے کیا کر لے آزاد میں آگئے اور غلام کی نصف قیمت کے اندر ہنا اسی صورت میں اس صورت میں جبکہ بدل کتاب جو ہے وہ نصف قیمت ہو یہاں پر یعنی اس مسئلے کے اندر جو مذکور ہوا وہ کونسا مسئلہ کہتے ہیں وہ موت المریض اللہ موت ہے اس مریض کی جس مقاطب بنایا تھا اپنے غلام کو بدل مؤجل پر پانچ سال میں مطلب ڈیڑھ لاکھ روپے لے آؤ اس صورت کے اندر بھئی غلام ادا کرے گا قیمت کے قیمت کے دو قیمت ادا کرے گا بدل کے نئی والا سمجھ نہیں آیا کیونکہ بدل تو قیمت سے کام ہے اور وارثوں کا حق کسے متعلق ہو چکا قیمت سے متعلق ہو چکا تو دو سلس سیمت ادا کر دے اور یہ دو سلس سیمت کے کتنا بنا تھا دو لاکھ بدل کتابت کتنا تھا دیڑ لہ تو جب دو لاکھ ادا کر دیئے تو آپ بھی کچھ اس پر بدل کتابت میں سے باقی ہے نہیں دو لاکھ ادا کر دیئے یا کیا بنا دیا جائے غلام ایس خیر العبد اختیار دیا جائے گا غلام کو بین ایم اتی سلس سی القیمت حالا کہ غلام ادا کر دے دو قیمت کے دو سلس فی الحال اور اس کے درمیان اس میں اور بین ایم تنع فی استرق اس میں کہ وہ باز رہے پس اسے غلام بنا لیا جائے ان کے درمیان اس کو اختیار دے دیا جائے گا لئن المحابات محابات کا معنی معاف کرنا نرمی کرنا لئن المحابات وقات فی المقدار وفی التاخیر اس لئے کہ جو نرمی ہے وہ واقع ہوئی ہے مقدار کے اندر بھی اور تاخیر کے میں بھی بھئی مریض نے کیا کیا تھا بدل کتابت کتنا کی رکھا تھا ڈیڑھ لاکھ تو اس نے کس نرمی کی مقدار کے اندر بھی نرمی کر دی اصل قیمت ہوتے تین لاکھ اس نے کتنے رکھ دیا بدل کتابت وفی تاخیر اور تاخیر کے اندر بھی اس نے مدت بھی اس کو دے دی حالانکہ اسے مدت کے اندر بھی سارے کے اندر مدت دینے کا اسے اختیار نہیں تھا فتن خضب دون سلسین اتفاق لہذا یہ نرمی جو اس نے کی تھی یہ نافذ ہوگی ایک سلس کے اندر دون سلسین نہ کہ وہ دو سلس جو کس کا حق تھے وارثوں اس میں نافذ نہیں ہوگی سورہ سمجھ میں آگئے اتفاق بھی ہم بھی سورہ لحمد سورہ راکھ 갑ا سورہ 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 موسیقی